اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپسو آپ سب ٹک ٹک ہوں گے میں آپ لوگوں کے لیے آج ویڈیو لے کے آئی ہوں جو ریسپی لے کے آئی ہوں آئی نو کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہ پسند ہوگی کیونکہ میں نے بھی یہ فرس ٹائم بنائی ہے اور جب میں نے بنائی ہے نا تو اس سے پہلے مجھے بھی بلکل بھی پسند نہیں تھی میں بھی ایسی مو بنا کر مجھے کیونکہ مجھے لگ رہے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ تھوڑا تھوڑا مو بھی بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا آپ بھی بنا رہی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں نے فرس ٹائم بنایا تھا نا اور میرا بھی ایسی ہی مائنڈ تھا کہ میں پتہ نہیں کیا بنانے جا رہی ہوں کیسا ہوگا اس کا ٹیسٹ لیکن میں نے کسی کے کہنے پہ یہ جو ہے وہ ریسپی ٹرائی کی جس طرح سے میرا وہ سارے خیال جو ہیں وہ سارے غلط ثابت ہوئے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیسی ہوگی آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا آپ اس کو ضرور بنائیے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرگی کے پنجے اور جو کہ بہت ہی مزدار بنے تھے اور اتنا اچھا ٹیسٹ تھا بلکل پائو جیسٹ آ رہا تھا بلیو می کہ بلکل بھی الگ ٹیسٹ نہیں تھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے بھی جو سارے موگوان ہیں نا اس کے بارے میں رونگ رونگ جو خیالات ہیں آپ لوگ کے ذنوں میں چل رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سزائقہ ہوگا یا عجیب سی فیلنگز آتی ہیں اس کو دیکھ کے تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس جب کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ مرگی کے پنجے لیے تھے اور جس طرح سے میں اس کو جو ہے اس کی سکن اتار رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگوں نے اتار لینی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک سٹینڈ لینے رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ بابی کی سٹینڈ ہوتا ہے اس کو چلے پر رکھ کے تو آپ نے اس کی ساری سکن جو ہے وہ اتار لینی ہے بہت آسانی سو در گئی تھی تقریباًً آف آور بھی نہیں لگا تقریباً دو درجن سے زیادہ جو ہےنا وہ پنجے خرید دیتے ہیں اور اس کو تقریباً آف آور بھی نہیں لگا اور یہ صاف ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے نیلس ہو ہیں وہ اتار لیں گے اور نیل اتارنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی گرم پانی لینا ہے ٹھیک ہے نیم گرم اس میں اس کو پانی میں تقریباً پان دس منٹ بھگو کے رکھنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے دو لینا ہے ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے دو لیں گے بلکل صاف شفاف بلکل ہی چٹے چٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی ریسیپی میں میں نے کیا کیا ہے اکڑائی میں میں نے پیاز لے لی ہیں دو میڈیم سائز کے اور بلکل بھریک بھریک کاٹنا ہے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پیسنا نہیں ہے اس کو کاٹنا ہے ٹھیک ہے چوب کر لیں بھریک سا یا پھر آپ اس کو بھریک بھریک کاٹ لیں ٹھیک ہے کوٹنا نہیں ہے اس کا پیسٹ نہیں بنانا بلکل ایسا کچھ نہیں کرنا اس میں آئل جو ہے وہ لیا اور جب تھوڑا سا براؤن ہو گیا نا اس میں میں نے ادریک اور لیسن کا پیسٹ چامل کر دیا ہے اور جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ جن لوگوں کو آئے گی اس میں سے ایک سپیسفک سمیل وہ ادریک اور لیسن کے پیسٹ سے ہو جائے گی کور ٹھیک ہے براؤن ہو گیا لائٹ براؤن اور گلڈن براؤن ہو گیا تو ہم نے اس میں ڈال دی ہے جو مرگی کے پنجے اور اس کو خلقا سا ہم فرائے کریں گے اور فرائے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں سپائسز ڈالنے کی باری ہے نمک ہے ڈالا میں اس کے بعد زیرہ ڈالا ہے حسب زائق کا اس میں ہلدی جائے گی ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی ڈالی ہے سرک مرچ ہے اس کے علاوہ میں ٹیماتر ادرک اور سبز مرچ کا پیسٹ جو بناتی ہوں وہ میں اس میں ایڈ کر لیا ٹھیک ہے ایز پر یو ٹیسٹ جتنا آپ کو ٹیسٹ چاہیے ٹیماتر کا اور مرچو کواب ڈال لیے پیسٹ بنا کے اس میں ڈال لیا اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے بوننا ہے اس میں اور اس کا پانی جو ہو گیا نا اس میں وہ ڈرائے کرنا ہے ٹھیک ہے پانی ڈرائے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے اس میں دو الائچے ہیں جو ہیں نا وہ موٹی الائچے اس کو ہم بڑی الائچے کہتے ہیں ثابت مسائلے کی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ہم نے بہت اچھے سے بڑے زبردست سے ہمارے مرگی کے پنجے جہاں نا وہ فرائے ہو چکے ہیں بون چکے ہیں اور اتنی اچھی سمیل آ رہی ہے اور اس کے لک کیا بات ہے جی بہت مزیدار سی لک بڑی اچھے سی لک جو ہے وہ ہمارے سامنے آگئی ہے اب ہم نے اس کو اگر گریوی فارم میں کرنا ہے تو گریوی کر لیں ادرائیز اگر اپنی شوربائز کا میں سوپ بنانا ہے تو ہم اس کا سوپ بنانے کے لیے اس میں جتنا پانی ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ ہم ڈال سب سے پہلے تو آپ اس کی لک دیکھیں ایسے ہی اتنے اچھے لگ رہے ہیں اب ہم نے اس کو گلنے کے لیے زہر ہے پانی ڈالنے آئے تو پانی ڈال لیں گے اس میں اور پانی آپ نے جتنا آپ سوپ چاہتے ہیں اس کا اتنا آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بھی روٹین آن چاول وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کھائیں کہ بڑا مزائے گا میں نے تو جب بنایا تھے میں نے تو ایسے ہی اس کو ٹرائے کیا تھا اور بلیو می کہ بہت مزیدار بنے تھے میں بار ب لیں کیونکہ یہ ویسے بھی ہڈیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر ہماری جو بونز ہیں وہ ویک ہیں اور اس کا جو سوپ ہے بہت ہی بیسٹ ہے ٹھیک ہے پنجے جو ہیں وہ ہمارے گل چکے ہیں اس میں ہم نے اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے سہارا دینیں شامل کر دینا ہے اور آئی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پساند آئے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ